عیشہ ملیوے نے گھر ڈالی اپنی ساری کی ساری حد پار جی ہاں مناور کے فینس کو ہی ڈاریک بکتی ہوئی نظرائیں گنڈی گنڈی گالیاں کہتے ہیں صدقہ دناند کے اوفیشل انٹرویو میں کہ یار اس کے جو مناور کے فینس ہیں نا سب سے زیادہ انولمنٹ ان کی ہی ہے مطلب مناور اتنے سارے سرعام کارنامے کرتا رہا اور یہ اس کی گلتیوں پر پردے ڈالتے رہے عیشہ ملیوے کہتی ہیں میں تو صاف صاف کھلے عام بولوں گی کہ مناور اگدم گھٹی آدمی ہے اور مناور کے فینس جو ہیں وہ اس کی گندے کاموں میں مدد کرتے ہیں مناور کے فینس کا بس نہ چلے تو وہ مناور کی مرتی بنا کر کے سڑک کے بیچ مکھڑی کر دے اتنا زیادہ کریز ہے مناور کے فینس کا کیونکہ صداد ملوک صداد خنان نے بولا تھا کہ مناور کے بارے میں جو بھی آپ بولیں سو سمجھ کر کے بولیا کیونکہ مناور کے فینس آپ کو بھی سن رہے ہیں تو انہوں نے صاف صاف کی جئے کہ میں نہیں ڈر تھی میں تو صاف صاف کہوں گی کہ مناور نے دو لڑکیوں کی فیلنگ کے ساتھ کھیلا ہے اور میری اتنا بڑی کوئی بات تھی نہیں ابیشک کے ساتھ جتنا کی میرے کو چرشاؤں ملا دیا لیکن مناور نے تک گندے گندے کام کریں دو لڑکیوں کی فیلنگ کے ساتھ کھیلا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں کر رہا اسے ایسی کھلیاں چھوڑ دیا آئیے ویٹ پروف دیہاتا ہوں مناور ریڈ فلاک کی گرین فلاک یا آپ کو معلوم ہے ان کا کیا بھی ریپیوٹیشن ہو چکا ہے بھار ارے مجھے نہیں پتا بھائی ان کی تو موڈسیاں بننی رہ گئی مجھے لگ رہے اتنے گھٹیاں کام کرنے کے بات بھی یہ جو لڑکا لڑکی کا ڈیفرنس ہوتا ہی یہی سمجھ میں آتا ہے مطلب میں نے شاید کم گلتیاں کی ایمونور سے پر جو بوال ہوا ہے میرے کیاریکٹر کو لے کے مجھے نہیں پتا کیوں ہے سب کا اپنا ہے اپنی 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 اپنے پاس میں میں اور نہیں پانے پڑے گا مجھے تو اندر بھی sistema تخروج کر رہا تھا بہر بھی نہیں پڑے گا اپنے اپنے آپ کو صحیح پروپ کرنے کی کوشش کروں آم اما کہئی اس نے डающین ہوا ہے مومنور کا یہ حساب كتاب ہے کہ ساری گلتیاں کر کے بھی بھی اچھا بن جانا سب کچھ گلت کر کے بھی اچھا بن جانا اور ان کے فانس اس چیز کو نارملا لائز کرنے کی کوشش کریں 2-timing, 3-timing, 10-timing what is this? this is not good جانے سے پہلے last